سموک سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر کل سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشکوئی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سموک کی شدت میں کمی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 14 نومبر سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوگا 16 نومبر تک چترال، دیر، سوات، بٹا گرام، مان سہرہ، چار سدہ مردان اور کوہات میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اسلامباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، بہاولپور، لاہور، گجاوالا سمیت مختلف مقامات پر بھی بادل برسیں گے 15 نومبر کو کوہٹا، یوب، زیارت اور، ڈی جی خان میں بادل برسنے کی امید ہے بارشوں کے بعد سموک میں کمی کا امکان ہے ملتان 399 ارکوالیٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین شہر رجحان اور سیالکورٹ میں 392 ریکارڈ کیا گیا لاہور میں ایک یو آئی 384 تک جا پہنچا فضائی علودگی کے باوجود ایسو پیس کی خلاورزیاں جاری نیجی دفاتی نے پچاس فیصد حاضرے پر عمل درامت نہ کیا سڑکوں پہ گاڑی اور موٹر سائیکلوں کا رش ماسک پہننے کی پابندی بھی عوام نے نظر انداز کر دی سموگ نے لاکھوں افراد کو بیمار کر دیا خطنہ کیمیائی مادوں سے پنجاب میں گزشتا 30 روز کے دوران 20 لاکھ سے زائد افراد سرکاری اسپتالوں میں پہنچے نیجی اسپتالوں اور کلینکس پر تعداد اس سے بھی زیادہ ہے نہکمہ سہت پنجاب کے عداد و شمار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور سے دانیال عمر کی ریپورٹ دیکھی ہے سموگ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں ہوش روبہ اضافہ گزشتا 30 روز کے دوران پنجاب میں 18 لاکھ سے زائد سانس کی تکلیف کے مریض ریپورٹ صرف گزشتا 7 روز میں 4 لاکھ 78 ہزار سے زائد مریض سامنے آئے دمے کے 1 لاکھ 14 ہزار دل کی تکلیف کے 13 ہزار مریض صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے فالج کے 5 ہزار سے زائد آشوبے چشم کے 10 ہزار سے زائد افراد سامنے آئے صرف لاہور میں ہی گزشتا 30 روز کے دوران امراض سانس کے 1 لاکھ 26 ہزار مریض سامنے آ چکے ہیں گلے اور بھیپنوں کے انفیکشن کے 32 ہزار سے زائد مریض گزشتا 7 روز میں سامنے آئے دمے کے 4913 امراض قلب کے 5291 فالج کے 483 مریض بھی سموک سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں پہنچے آنکھوں میں ایچنگ وارٹری آئیز کا ہونا بہت زیادہ بہت زیادہ ہے چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہیں خانسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہی خانسی کرنے سے چھاتی میں درد چروع ہو گیا ہے بخار کا ہونا ہیڈک کا ہونا جو کہ یہ شورٹ ٹم ایفیکٹ ہے سموک کا وہ بھی لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے محکمہ سہت پنچاپ کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں سموک کاؤنٹرز فال کر دیے گئے ہیں مریضوں کی تعداد میں ممکنہ اضافے کے پیشنزر اسپتالوں سے پلان بھی طلب کیے گئے ہیں دانے آلومر سما لہور